ہمیں اندوستان انڈیا سے طلب مدد کرتے ہم مودی سے مدد طلب کر رہے ہیں کہ آؤ ان کو سیدھا کرو یہ رقبیں تمہارے ہیں مودی یہ سکھوں کے غیر مسلموں کے رقبیں کسی کے باپ کے نہیں ہیں کسی کے ماں کو جہز میں نہیں ملے ہوئے تھیک ہے نہ پولیس کے نہ کسی اور کے غیر مسلموں کے رقبیں غیر مسلم آئے ہم اپیل کرتے ہیں اندوستانی گورنمنٹ سے کہ خدارہ خدارہ نرندر مودی آؤ اور اس ظلم سے یعنجات دلاو لوگوں کو جہاں تمہارے رقبیں تمہارے وراثت میں رق کیا ہے اس وقت میرے بچوں کو گھر سے لگا لیا ہے برستی بارش میں میں روڈ پہ بیٹھا ہوں لیکن کہ سیدار مظفر آباد یہ سابر نقوی اے سچو تھانا سیتھی صدر کس قانون کے طرف میں نقل کر رہے گھر سے گھر سیل کر کے میں کمیشنر سے اپیل کر رہا ہوں کہ دو گھنٹے کے اندر اگر میرے گھر کی سیل نہ کھولی گئی میں خود صودی کروں گا جس کی تمام طرز مداری کمیشنر مظفر آباد پہ ہوگی یہ صاحب ہیں اور ان کے گھر کا ایشو ہے اور انہوں نے جو بات کی ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کیونکہ یہ کشمیر کے لوگ ہیں اور یہ الہاق زدہ علاقہ ہے پاکستان کے ساتھ ان کا الہاق ہوا ہے اور وہاں پر ایک proper حکومت اور ساری چیزیں موجود ہیں لیکن یہاں پر یہ والی آوازیں کہ میں جو انڈین پرائی منسٹر موڈی جی ہے ان سے request کرتا ہوں کہ یہ جو یہاں پر نون مسلم کے پراپورٹیز ہیں یہ آپ کا حق ہے یہ آپ کا علاقہ ہے یہ ایک میں کہوں گا کہ it's alarming situation اور اس کی وجہ کیا ہے ٹھیک ہے یہ ایک سنگل بندہ کڑا ہے بچے اس کے بیٹے ہوئے ہیں لیکن ایک ایک کر کے جسے کہتے ہیں کہا جاتا ہے کہ قطرہ قطرہ مل کر دریا بنتا ہے اور دریا مل کر پھر سمندر میں جاتے ہیں سمندر بنتا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اگر اس کی یہ جو صاحب ہیں ان کی یہ ویڈیو چل رہی ہے کل کو جب کسی اور کے ساتھ مسئلہ ہوگا وہ بھی کوئی اٹھکڑا ہوگا وہ بھی اپنی ویڈیو جہاں وہ سوچل میڈیا پہ ڈالے گا اور یہ چیزیں آہستہ آہستہ سے آگے بڑھتی جائیں گی اس کی وجہ کیا ہے بیسیکل یہاں پہ مودی جی کو کیوں پکارا جا رہا ہے یا انڈین حکومت کو یا پھر انڈیا کو پکارنے کا مطلب کیا ہے مطلب یہ ہے کہ جب آپ اپنے لوگوں کو اپنے لوگوں کے ساتھ شاید اس طرح بنیادی ضرورتیں ہیں اس کو پورا نہیں کرتے ان کے ساتھ زیادتی کرتے ہیں تو پھر وہ کہیں اور جا کر دیتے ہیں میں اکثر بات کرتا ہوں کہ ہم نے بنگلہ دیش میں کیا ہم نے اس سے سبق نہیں سیکھا اس کے بعد ہم نے بلوچستان میں کیا اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا خیبر پختنخواہ میں کیا اس سے ہم نے سبق نہیں سیکھا اب میں خیال میں کشمیر کے ساتھ کریں لیکن اس سے بھی ہم سبق نہیں سیکھ رہے اس کی کیا بجائے کہ یار ایک آدمی سرحت کے اس پار ایک آدمی کو وہاں کے پرائم منسٹر ہے ان سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ بھئی آئیں اور یہ جو گھر ہیں یہ پراپورٹیز ہیں یہ آپ کا حق ہے یہ کسی کے باپ کا مال نہیں ہے کسی کے باپ کی جاگیر نہیں ہے اور غالباً مجھے جتنا مطلب کیوں کہ میری تو نے صاحب سے بات ہوئی ہے نا کسی اور سے لیکن مجھے لگتا ہے کہ یہ وہی والا مطلب ان لوگوں کے گھر ہے جو کشمیری پندر کی بات ہوا کرتی تھی یا پھر شاید مجھے لگ رہا ہے کہ یار اس طرح کے لوگ جب یہاں پہ پاکستان نے یہ علاقہ لے لیا تو غالباً اس وقت ان کے گھر ہوا کرتے تھے ان لوگوں کے جو یہاں پہ دوسرے مذاہب کے لوگ رہا کرتے تھے وہ سکھ کمیونٹی کی بات کریں وہ ہندو کمیونٹی کی بات کریں کہ ان کے گھر ہیں ان کی پراپورٹیز ہیں یہ آپ کا حق یا آپ کا مال نہیں ہے لیکن ان بائی صاحب کو میرے خیال میں پتا نہیں ہے یا پتا ہوگا شاید بتانا نہیں چاہتے کہ سر یہاں پر آپ کشمیر کی بات کرتے ہیں یا پاکستان کے بہت سارے علاقوں میں جو ہندو مندروں کی جگہ تھی یا لوگ کی پراپورٹیز تھی ان کو زبردستی قبضہ کر کر اس میں پلازے بنائے گئے کچھ ایسی بھی جگہ جہاں پر واشنوم بنے انفورچنیٹلی افسوس کے ساتھ یہ بات ہوئی کیوں کیوں کہ ان کو پتا ہے کہ یہ ہم سے زبردستی اگر ہم قبضہ کریں گے بھی کیونکہ ہم کیونکہ اسلامی ریپبلک اور پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ہم رہتے ہیں اور یہ ہم نے اس نام سے بنایا ہوا ہے تو کیونکہ حق تو ہمارا ہی ہے یہ باقی تو مطلب ویسے ہی ہیں حالانکہ یہ بھی ویسے ہی ہیں وہ کہتے ہیں یہ وطن تمہارا ہے ہمیں خامخہ اس کے وہ والی مطلب بات مجھے یاد آ رہی ہے تو یہ مسئلہ صرف بھائی میرے آپ کے کشمیر میں نہیں ہے یہ ادھر پاکستان میں بھی ہے لیکن اس طرح کی چیزیں اس طرح کی ویڈیوز جو ہیں یہ کہیں اور اشارہ دے رہی ہیں اور یہ کچھ اور بتا رہی ہیں اس کی وجہ میں نے آپ کو جس طریقے سے سٹارٹنگ میں بتایا کہ جب آپ پروپر فیسلیٹیشن نہیں دیتے کسی جگہ کے آپ ریسورسز استعمال کرتے ہیں وہاں کا پانی آپ استعمال کرتے ہوئے اسے بھیجلی بناتے ہیں لیکن ان کے پاس بھیجلی نہیں ہے آپ وہاں کی کوئی اور منرلز استعمال کرتے ہیں باقی پورے پاکستان میں اگر وہ استعمال ہو رہی ہے لوگ اس سے فیسلیٹیٹ ہو رہے ہیں لیکن آپ وہی چیز جہاں پہ بن رہی ہے یا جہاں سے نکل رہی ہے ان لوگوں کو آپ نہیں دے رہے تو پھر کیا ہوگا پھر یہی ہوگا کہ وہ کہیں گے مودی جی آؤ اور ان سے یہ چیزیں لے لو یہ آواز جو ہے نا میں نے کہا نا کہ یہ شاید سنگل آواز ہے لیکن یہ آپ کو کیا کیا ڈائریکشن بتا رہی ہے یہ اصل کہانی میں یہاں پہ مدے پہ آنا چاہ رہا ہوں آپ بلوچستان سے اپنے گیز نکلوائی ان لوگوں کو نہیں دی آج کیا ہو رہے ہیں بلوچستان کے اندر بلوچستان کے اندر انسرجنسی کی مومنٹ چل رہی ہے اور اب سے نہیں چل رہی ہے کم از کم چالیس پچاس سال ہونے کو ہے اور وجہ کیا ہے کہ وہ لوگ کہتے ہیں کہ یار اگر آپ ہمارا رائٹ اس طریقے سے نہیں دوگے پراپر طریقے سے جو کانسٹیوشن میں ہمیں رائٹ دیا ہوا ہے تو پھر ہم بندوق کے زور پر چیننے کی کوشش کریں گے اور وہ کرتے ہیں اسی طریقے سے اور جگہوں پہ بھی مطلب یہ مسائل ہوئے خیبر پختنخواہ کا اس دن بھی میری ایک لازٹوڈیو ہوتی کیا وہاں پہ تقریباً آٹھ سے دس ہزار میگا وارٹ آئیڈل پروجیکٹ سے لگے ہمیں اور اسے کافی مطلب سسلی قسم کی بجلی وہاں سے بنتی ہے لیکن وہاں پر بھی اس لوگوں کو بھی انکلوڈنگ میرا گیار سب کچھ وہاں پر ہے ہمیں بھی وہی پیسے چارچ ہوتے ہیں جو اسلام آباد میں لاہور میں یا کراچی میں رہنے والا آدمی ہیں وہی پیسے ہمیں بھی چارچ ہوتے ہیں مطلب کیوں اگر کوئی چیز وہاں کے لوگ یا وہاں کی زمین سے بن رہی ہے نکل رہی ہے وہ نیچنل ڈی سورس سے ہو یا کسی اور طریقے سے ہو تو پہلا رائٹ ان لوگوں کا ہے آپ ان کو دیں اس کے بعد پھر آپ اس کے بعد جو آپ نے کاروبار کرنا ہے وہ آپ کرتے رہیں تو یہ والی چیزیں اور اس کے ساتھ ساتھ یقین کریں یہ ویڈیو میں نے خیال ایسا تو تین چار دن پرانی ہے already ہماری جو foreign policy ہے میں اکثر ذکر کرتا ہوں کہ وہ بہت زیادہ backward پہ گئی ہے لیکن اس طرح کی چیزیں مجھے لگ رہا ہے کہ جو اندوستان کا narrative ہے ان کے کام کو بہت آسان بنا رہی ہے اور یہ اس لئے آسان بنا رہی ہے کہ ہم خود یہ کر رہے ہیں جب ہم یہ نہیں کریں گے ہم بہتر طریقے سے انسان کو انسان کی طرح ٹریٹ کرنا شروع کر دیں گے تو میرے خیال میں اس طرح کی آوازیں پر نہیں آئیں گی کیونکہ دوسرے سائٹ کے کشمین میں بہت مطلب انسرجنسی رہی لمبے عرصے تک لیکن آج وہاں پہ کافیت تک میں کہتا ہوں کہ شاید وہ چیز اب آہستہ آہستہ سے تم گئی اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں کو مطلب وہ دبلپ کر رہے ہیں ایریا کو اور میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ جب آپ کسی جگہ پہ دبلپمنٹ لے کے آتے ہیں اس جگہ کو دبلپ کرتے ہیں تو یقین کریں پھر باقی چیزیں پیچھے رہ جاتی ہیں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہا یار آپ کا بچہ جو ہے وہ اچھا سکول کالج آپ کے قریب ہے اچھا ہسپٹل آپ کے قریب ہے باقی جو بیسک ضروریات ہوتی ہیں اگر آپ نے ٹریول کرنا ہے تو ٹرین آپ کے لئے اویلیبل ہے میٹرو آپ کے لئے اویلیبل ہے اگر آپ نے دوسرے شہر دور جانا ہے یا آوٹ آف کنٹری جانا ہے تو ائرپورٹ انٹرنیشنل آپ کے لئے اویلیبل ہے آپ کے لئے 247 جو ہے پراپر الیکٹریسٹی موجود ہے سستے داموں تو یہ ساری چیزیں یہ ڈیسائٹ کرتے ہیں جب آپ دیتے ہیں کسی کو تو اس سے فرق پڑتا ہے ان کا جو نیریٹیو ہوتا ہے وہ آہستہ آہستہ سے کر کے لوگ دیکھتے ہیں کہ یار یہ والی چیزیں تو ہمیں مل رہی ہے تو پھر ہم کیوں کر یہ اس چیز کے پیچھے پڑے ہوں اور جب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یار یہ والا حال ہو رہا ہے معلوم کے ساتھ تو وہ کہتے ہیں یار ہمیں تو معاف کر دو شاید نعرے تو لگتے ہوں گے آپ بھی لگتے ہیں خیر ایسا نہیں ہے کہ نہیں رکھتے لیکن باقی لوگ کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں یہ والا